اگلا کوئی سے نہیں ہے جی کہ کیا سنی شیعہ کا نکاح دلوست ہے اس میں میرا سوال ہے وہ مولا مدودی رہے مولا سے نا اچھا مددی گال ہے مولا مدودی رہے مولا سے کسی نے پوچھا کہ جب کئی صحابہ نے جزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی ان کو کیا مسکتہ وہ بھی کر لیتے دودھی صاحب نے انٹی و governmental دیتا انہوں نے کہا جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کر لی وارث رسولت حسین تھا میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی حضور کے بچے نے باقیوں نے کیوں کر لی میرے د kas کچھ ہو نا کہ باقیوں نے کر لی تھی حسین نے میت تو انہوں کچھ نا جتا حسین نے بیعت نہیں کی تھی پاکیوں نے کیوں کر لی یہ ٹکی جواب ہے کیا زبردست جواب ہے ٹھیک ہے جی تو عمر سال پسیل بیٹ کرو سنی شیعہ کا نکال ضرورت ہاں اس کا بھی میں خاکی والا جواب دیتا ہوں کہ سورہ المائدہ کے اندر آیا ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ شرک بھی کرتے تھے لیکن اللہ نے ان کو بینیفٹ اف ڈوٹ دیا کہ یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اور نبیل اسلام کے زمانے پہ بھی مشرک تھے ان کے شرک کو ایڈریس کیا گیا قرآن نے کہی ہے نہیں کہا جو شرک نہ کرتا ہو یہودی اور عیسائی اس سے کر لو نا بودھ پرس کے ساتھ منع کیا اور جو اہل کتاب مشرک ہے اس کے ساتھ اجازت دے دی اور اجماعی امت ہے کسی کبھی انکار نہیں ہے تو یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے تو میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کسی سنی سے کہ اگر یہودی اور عیسائی کی عورت جو تمہارے نبی کو وہ کہتے ہیں کافی ریٹس کا مقدمہ کریں گے اس نے جھوٹا پیغمری کا دعویٰ کیا ہے ناودو اللہ جو نبیل اسلام کے گستاخ ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ تو شادی ہو رہی ہے اور نہ صرف گستاخ ہیں بلکہ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں تو شیعہ کیا نبیل اسلام کو نہیں مانتے ہیں محمد اور علی محمد کہتے ہیں آپ تو ہر بزرگ بابے کے آگے جھکے ہوتے ہیں وہ تو اہلِ بیل سے باہر ہی نہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد اور علی محمد تو اگر ہم دنیا میں انٹرنیشنل دانس کا مانتی ہے اس سے تو اسلام زیادہ دیر ہے نکاح کرنے کی اور دوسری طرف ایک شیعہ ہے جن کے بارے میں آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی صحابہ کو انہوں نے برا بلا کیا دیا اور مجھے مولانا ساکھ صاحب کی بات یاد آگی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جی اسلام سے نکالنے کے لیے اسی چیز کا انکار ضروری ہے جو اسلام میں آنے کے لیے اقرار کیا جاتا ہے اسلام میں آنے کے لیے بھو بکر عمر کا کلمہ پڑھائے جاتا ہے یا عثمان علی کا یا نبی علیہ السلام کا تو جب تک نبی کا انکار نہیں کرتا اسلام سے باید نہیں کر سکتا کیونکہ جب آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا تو اس کو آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کے داخل کیا تھا آپ اسلام سے نکلنے کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا اور آخرت کا انکار کرنا ہوگا ناود بللہ یا اللہ کا تو یہ ان کے جذباتی روئی ہیں شیعہ ہوں سننی ہوں سب کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بات مرزا سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتہ انجینئر محمد علی برزا سے سوال ہوا کیا شیعہ سننی کا آپس میں نکاح درست ہے تو اس نے اس جواب میں بہت زیادہ ڈنڈی ماری ہے رافضیت کی خوب حمایت کی ہے اور اہل سنت کے خلاف خوب زہر اولا ہے اس نے اپنی بات ہی مدودی رافضی کے ایک فضول اور ردی کول سے شروع کی ہے کہتا ہے کہ مولانا مدودی سے پوچھا گیا کہ کئی صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین رضی اللہ نے بیعت کیوں نہیں کی تو مولانا مدودی نے جواب دیا انٹی وائنم جواب دیا پکی والا انہوں نے کہا کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی دی تو باقیوں نے بیعت کیوں کی پھر مرزا کہتا ہے واہ کیا دبردست جواب دیا ہے دونوں سائل کا سوال اور مدودی کا جواب دونوں بغضے صحابہ پر مبنی ہیں دونوں میں سے صحابہ کے بغض کی نفرت کی بو آرہی ہے نہ تو سائل کا اعتراض سے ہی ہے اور نہ ہی مدودی کا جواب سے ہی ہے وہ کیسے طرح سائل یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب باقی صحابہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی یعنی اس کے ندیک امام حسین رضی اللہ عنہ نے خروج کر کے غلطی کی ہے جبکہ مدودی کا کیا کہنا ہے کہ امام حسین سے پہلے انہوں نے بیعت کر کے ان صحابہ نے غلطی کی ہے وہ بھی صحابی پر اعتراض کر رہا اور یہ بھی صحابہ پر اعتراض کر رہا دونوں کے جواب غلط ہے اور محمد علی مرزا چونکہ بغد صحابہ کا مرید ہے اس لیے ہر ایسی بات اس کو بہت اچھی لگتی ہے جس میں صحابہ اکرام کی تنقیز کا پہلو نکلتا ہو اس نے یہاں پر بھی اسی طرح اپنے بغد صحابہ کا ثبوت دیا ہے اب ذرا سنیے اس کا صحیح جواب کیا ہے نہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر اعتراض صحیح ہے اور نہ ہی دیگر صحابہ پر اعتراض صحیح ہے کیوں جب کوئی فاسق فاجر بندہ حکمران بن جائے اس کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے اس میں راج مذہب یہ ہے اگر خروج کرنے والے کے پاس طاقت اور جمعیت ہے اور اس کو یہ قوی امید ہو کہ میں خروج کروں گا اور مجھے تقویت حاصل ہو جائے گی اور میں اس کی حکومت کو ختم کر کے ایک اسلامی حکومت قائم کر دوں گا پھر تو خروج کرنا ٹھیک ہے اور اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ حکمران فاسق ہے فاجر ہے غلط طریقے سے حکمران نہیں کرتا ہے لیکن اس بندے کے پاس اتنی طاقت قوت نہیں ہے اس کو اس کی حکومت کو گرانے کی تو اب اس کے لئے خروج کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ چند لوگ کر لے کر جائے گا اور وہ ان کو قتل کر کے فارق کر دے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا دیکھر صاحبہ نے نہیں کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خروج کے لئے تیار امادہ کیوں ہوئے آپ کو کوفہ سے اتنے زیادہ خطوط آئے تھے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ اب میرے پاس اتنی جمعیت اور طاقت ہو چکی ہے اب اگر میں یزید کے اوپر حملہ کروں گا مقابلہ کروں گا تو مجھے فتح ہوگی لیکن چونکہ وہ لوگ دھوک کے بعد فرادیے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ شیعہ ہوتے ہی ایسے ہیں تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا پیچھے ہٹ گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ کا یہ خروج درست تھا کیوں آپ کو حمایت کا یقین تھا اور باقی صحابہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اس وجہ سے نہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلنا ناجائد ہے نہیں تدبیر کے اعتبار سے صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ آپ جو اہلِ کوفہ کے خطوط کی بنیاد پر اپنا سفر شروع کر رہے ہیں یہ سفر مت کریں کیوں کہ یہی کوفی لوگ آپ سے پہلے آپ کے والد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے چکے ہیں آپ کے بھائی امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں آپ مت جائیں یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے تو ان صحابہ کا اندیشہ بلکل صحیح نکلا ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کے خلاف بڑکانا چاہتے ہیں یہ کسی طرح بھی ساتھ نہیں دیں گے ویسے ہی ہوا امام حسین نے خروج کیا آپ کا خروج درست ہے کیوں آپ کو یقین تھا کہ میری مدد ہوگی لیکن انہوں نے نہیں کی یہ ایک الگ بات ہے دوسرے صحابہ کو پتا تھا ہمارے پاس تنی طاقت اور جمعیت نہیں ہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ وعدے کر رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے تم آگے آ جاؤ حکمران بن جاؤ امیر بن کر خروج کرو ان کو پتا تھا یہ سارے لوگ فرادیت دھوکے بعد جو ہم نے آپ کے سامنے بات کی ہے حضرت امام حسین کا موقع بھی ٹھیک دیگر صحابہ اکرام کا موقع بھی درست ہے یہ بات ادھر تو یہ محمد علی مرزی کہتا ہے پتا نہیں مدودی کا واقعہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن مدودی نے اپنی ودنام زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت میں وہی بات لکھی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ارد کی ہے ذرا مدودی کی بات سنیں خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر دو سو تحتر پر مدودی نے لکھا کہ بے الفاظ دیگر ان سب کی رائے اس مسئلہ میں وہی تھی جو بعد میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ظاہر فرمائی کہ فاسد امارت کے خلاف خروج بجائے خود نجائد نہیں مگر اس اقدام سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ آیا بگڑے ہوئے نظام کو بدل کر سال نظام قائم ہو جانے کا امکان ہے یا نہیں ہے یعنی کہتے ہیں یہ خروج نجائد نہیں ہے لیکن پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم یہ کام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہے ہمارے پاس تھی طاقت و قوت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلِ کوفہ کے پے غر پے خطوط کی بنا پر یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں اتنے حامی مل گئے ہیں جنہیں ساتھ لے کر وہ ایک کامیاب انقلاب برپا کر سکتے ہیں اس لیے وہ مدینہ سے چل کھڑے ہوئے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آلِ کوفہ کے خطوط سے یقین ہو چکا تھا کہ اب یہ حکومت بدل جائے گی ہم نیک حکمرانی سامنے لے آئیں گے بخلاف اس کے جو صحابہ ان کو روک لیتے ان کا یہ خیال تھا کہ اہلِ کوفہ ان کے والد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بے وفائیاں کی تھی ان کی بنا پر وہ اعتماد کے لائق نہیں حضرت امام حسین ان کا ذہن تھا نکلو مدد ہوگی صحابہ کا ذہن کیا تھا کہ یہ نہ نکلے مدد نہیں ہوگی یہ پہلے بے وفائیاں کر چکے ہیں آگے کہتا ہے مدودی گور کرو گور اس طرح امام حسین اور ان کے صحابہ کے درمیان اختلاف تدبیر کے لحاظ سے تھا یہ تدبیر کے لحاظ سے اختلاف تھا نہ کہ جوال اور ادم جوال کے لحاظ سے خلافت و ملوکیت صفہ نمبر دو سو تہتر صفہ نمبر دو سو چوہتر اس لئے محمد علی مردہ اپنے دوسرے کئی بیانوں میں اسی طرح بقواست کر چکا ہے کہ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے دلیر تھے بہادر تھے اس بات کی طرف کرنا چاہتا ہے کہ باقی صحابہ نعوذ باللہ بزدل تھے حالانکہ اس جائل خبیص کو یہ نہیں پتا کہ جنہوں نے بدر کے اندر جنہوں نے اہد میں جنہوں نے اہذاب ہنین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں کی دجیاں اڑا دی تھی ان کے سامنے یزید اور اس کی اکومت کیا ہے لیکن وہ اس خروج کو صحیح نہیں سمجھتے تھے کیوں وہ اس لئے ان کو بتاتا کہ ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں ہے امام حسین صحیح سمجھتے تھے کیوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو خطوط کی بنا پر یقین دا کہ ہماری مدد ہوگی لہذا دونوں میں سے کسی پر اطراز کرنا درست نہیں ہے نہ تو اس سائل کا اطراز درست ہے اور نہ ہی مدودی کا جواب صحیح ہے اس لئے مرزے نے اصل جواب شروع کرنے سے پہلے جو پکی والا جواب اس کا نقل کیا ہے مدودی کا یہ بالکل غلط اور فضول اور مردود اور باطن ہے پھر اس نے انگلی بات کہی ہے کہ شیعہ کہتا ہے اب سوال کرو اب کہتا ہے کہ دیکھو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان سے شادی کرنا جائد ہے حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتی جوٹا پیغمبر کہتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس نے کئی باتیں کی ہیں اس سے میں تو پہلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ اہل کتاب میں لوگ دو طرح کے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مرا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ گالی دیتے ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کا بہتان لگاتے ہیں ایک تو ہوگی اہل کتاب کی یہ قسم دوسری وہ قسم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو مانتے ہیں نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے ہیں تحمتیں لگاتے ہیں بہتان لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابلہ کہتے ہیں اب ان دونوں فریقوں میں سے جو فریق تو ہے گالیاں نہ دینے والا اس سے نکاح کرنا درست ہے اور دوسرے نمبر پر وہ فریق ہے اب مرزا اس کو سامنے رکھ کر دونوں کا ایک ہی حکم بیان کر رہا ہے کہ تم کیسے ایسی عورت سے نکاح کروگے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوٹا پیغمبر کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی ہے وغیرہ وغیرہ اس نے کئی باتیں کی ہے دونوں باتوں کو آپ اس پر خلط کر دیا وہ ہم کہتے ہیں بے وکوف آدمی جو عورت رضی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی ہے اس سے شادی کرنا تو دور کی بات ہے وہ تو قتل کرنے کے لائق ہے اس کو تو قتل کیا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے اس سے کون نکاح کرے گا اس سے نکاح کی تو بات ہی نہیں ہے حالبتہ اس عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے کہ جو عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا نہیں کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرتی بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑتی یہ یاد رکھنا یہ دونوں کافروں میں فرق ہوتا ہے لوگ فرقی نہیں کرتے دونوں کو ایک ہی کیٹاگری میں لے آتے ہیں حالانکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک بندے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا ایک الگ چیز ہے اور دوسرا بندہ مانتا بھی نہیں آپ کی توہین بھی کرتا ہے یہ شخص واجب القتل ہے یہ شخص قتل کیا جائے گا وہ شخص قتل نہیں کیا جائے گا صرف اسی بنیاد پر کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا نہیں اس کے ساتھ آپ ایک کو چھوٹی چیز باپی سمجھے یہ تو شیعہ ہیں شیعہ ان کو روے نہ کہے نا کہ تم کافر ہو بھئی کیوں ہم کافر ہیں اس لیے کہ تم حضرت ابو بکر عمر کو کافر کہتے ہو ان کی توہین کرتے ہو وغیرہ بہت سی باتیں وہ فوراں کہتے ہیں تم ہمیں تو کافر کہتے ہو حضرت ابو بکر عمر کو نہ ماننے پر حضرت ابو بکر عمر پر تبرہ کرنے پر برا بلا کہنے پر حضرت عبقر عمر کو تو ہندو بھی نہیں مانتے ان کو تو سکھ بھی نہیں مانتے یاد رکھو دونوں میں فرق ہیں سکھ اور ہندو اگر ان کو نہیں مانتے تو وہ تو گالیاں بھی نہیں دیتے لیکن تم ان کو مانتے بھی نہیں ہو ان کو گالیاں بھی دیتے ہو ان کو برابلہ بھی کہتے ہو ان کی تکفیر بھی کرتے ہو اس لیے تمہارا حکم عام ہندو سکھ والا نہیں ہوگا وہ نہیں مانتا گالیاں بھی نہیں دیتا اور تم مانتے بھی نہیں ہو الٹا اوپر سے گالیاں دیتے ہو اس لیے تمہارا حکم ان سے زیادہ سخت ہے دونوں میں فرق ہے آگے پھر کہتا ہے جب اہل کتاب سے درست ہے تو ان کے ساتھ درست کیوں نہیں ہے اس جاہل کو یہ نہیں پتا دونوں میں فرق کیا ہے میں نے ایک کو بتایا نا اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ٹھیک ہے ان کی مردیہ نہ مانیں وہ کافر ہیں مشرق ہیں نا کلمہ پڑا تو جنت میں نہیں جائیں گے دوسری طرف شیعہ ہیں ان سے ہمارا اختلاف ماننے نہ ماننے کا نہیں ہے ماننا نماننا تو دور کی بات ہے تحریفِ قرآن کے یہ قائل ہیں قرآن پاک کی سترہ ہزار آیات یہ کہتے ہیں قرآن پاک کی آیتوں میں تبدیلی انہوں نے کی ہے بلکہ قرآن پاک کی تحریف کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی فصل الخطاب آج تک کسی شیعہ نے یہ کہا کہ فصل الخطاب لکھنے والا کافر ہے اس کی تصدیق کرنے والے کافر ہیں محمد علی مرزا بدماشی کرتے ہوئے ایک بیان میں کہتا تھا کہ وہ تو اس قرآن کو مانتے ہیں وہ تقییتاً مانتے ہیں انہوں نے پنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب ہمارا امام زمانہ آئے گا اصل قرآن لے کہے گا ہم وہ پڑھیں گے اس وقت تک تقییتاً ہم یہی قرآن پڑھیں گے تو وہ تو اس قرآن کو صحیح مانتے ہی نہیں ہیں وہ تحریف ابو بکر عمر کی تکفیر کرتے ہیں توہین تو دور کی بات ہے وہ تو تمام صحابہ چند کے علاوہ تمام صحابہ اکرام کو مرتد کہتے ہیں اس لئے ان کا حکم اہلِ کتاب والا نہیں ہوگا ان کا حکم اہلِ کتاب سے سخت ہوگا اس لئے اہلِ کتاب پر کیاس کر کے یہ کہنا یہ اہلِ کتاب کو سامنے رکھ کر اطراز کرنا یہ بالکل غلط ہے پھر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ وہ تو محمد اور علی محمد سے باہر ہی نہیں جاتے اور تمہارے ایک مدرک بابے کے آگے جھکے ہوتے ہو دیکھتے ہیں آپ یہ کتنی شیعوں کی حمایت کرتا ہے اب بندہ جو کسی کی حمایت کرتا ہے بے جاب اس میں تین باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے اور تینوں کے آخر میں تا آتی ہے عورت دولت صحبت یا تو اس کے گھر میں شیعہ کی عورت ہے یا اس کو شیعہ کی طرف سے دولت آتی ہے یا اس کو شیعہ کی صحبت حاصل ہے ان تین وجہوں میں سے ایک وجہ ضرور ہے جس کی وجہ سے محمد علی مرزا اندہ دند شیعوں کی حمایت کرتا ہے جب بھی شیعہ کے متعلق کوئی سوال ہوتا ہے یہ ایک آدھے منٹ کا جواب دے کے فوراں آل سنت کے خلاف گھوم جاتا ہے یہاں پر بھی اس نے ایسے کیا کہ وہ تو محمد اور علی محمد سے باہر نہیں لیتے وہ کیا مانتے ہیں محمد اور علی محمد کو انہوں نے تو یہ کہا کہ فرشتین حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلطی سے آگیا حضرت علی کے پاس جانا تھا وہ کیا مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تو آل محمد کو معصوم کہتے ہیں معصوم مسلمانوں کے عقیدہ عصمت انبیاء پہ حملہ کرتے ہیں یہ مطلب آل محمد کو ماننے کہا کہ تم ان کو معصوم کہنا شروع کر دوں اور سنو رمضان المبارک میں تم نے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ پر ایک بیان کاڑ کر ویترہ اتنا لمبا اور الیاس قادری کے نعرے کی تجھے تکلیف ہوئی تھی کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ کا نعرہ کیوں لگایا کہتا ہے یہ اسمت انبیاء کے خلاف ہے بے گناہ بے خطا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حالانکہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا اس نعرے پر اپریشن تو انشاءاللہ اگر بیان میں کریں گے اس نے یہ کہا تھا کہ بے گناہ بے خطا سے مراد معصوم ہے لیکن اس نے پھر بھی حضرت معاویہ کی خلاف نے بوز کو ظاہر کرنے کے لیے کتنا لمبا بیان کاڑ کروا دیا کیوں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے یہ انبیاء کی اسمت بڑی عزیز ہے حضرت معاویہ کو کوئی بے گناہ بے خطا کہے تجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ بارہ اماموں کو معصومانی الخطا کہتے ہیں ان کے خلاف کتنے بیان کاڑ کروایا ہیں آل محمد کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معصومانی الخطا کہا جائے تو یہاں پر تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی علیہ السقادی کی طرح ان کے خلاف بھی بیان کاڑ کروا ہونا چلو انہوں نے تو ایک کو بے گناہ بے خطا کہا تھا اور تم مجھ سے معصومانی الخطا مراد لیتے ہو یہاں پر بارہ کو معصوم مانتے ہیں ان کے خلاف سے یہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی دوسری بات وہ تو آل محمد کو خدا ہی اختیارات دیتے ہیں ان کے سامنے تو اللہ اور اس کے رسول کی وہی حصیت ہی نہیں ہے ان کے درہ بیانات تو سنو وہ کتنا اللہ کا نام لیتے ہیں کتنا اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں کتنی اللہ کی عظمت بڑائی بیان کرتے ہیں وہ تو مکمل اختیار آل محمد کا سمیتے ہیں پوری کائنات باشئی ان کی ہے جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دے یہ مطلب آل محمد کو ماننے کا وہ تو ان کو اپنی مردی سے مانتے ہیں محمد و آل محمد کو حضرت امام علی بن حسین زہن العابدین کے بیٹے امام زہد کو کیوں نہیں مانتے ان کا نام کیوں نہیں لیتے جتنا نام امام حسین کا لیتے ہیں امام حسن کا کیوں نہیں لیتے صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تعلیم سے صلاح کی وجہ سے کوئی ان کی بات نہیں مانتے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ تم عبر تبقر عمر پر تبرہ کیا کرو ان کو گالیاں دیا کرو ان کو برا بلا کہا کرو بلکہ حضرت امام زہد بن علی نے تو فرمایا تھا کہ حضرت عبقر رضی اللہ عنہ نے جو باغ فدق کے بارے میں فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا امام باکر صاحب لفظ میں فرمایا کرتے تھے حضرت عبقر عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا حضرت عبقر عمر جعفر صادق علیہ السلام آپ بھی حضرت عبقر عمر رضی اللہ عنہ پر رحمت کی دعا کرتے تھے سلام بجا کرتے تھے آپ نے تو کبھی برا نہیں کہا یہ کس طرح عالی محمد کو مانتے ہیں ان کا راستہ اور ہے ان کا راستہ اور ہے اس لیے تو عالی سنت کے اندر رافضیت مت پھیلا ان کی امید کرنے کا زیادہ شوق ہے نا کہ تو کسی مام باڑے میں چلا جا اور وہاں پر جا کر ذاکر بن جا اور خوب کھولے دل سے ان کی جا کے امید کر تجھے کوئی نہیں اس بات سے روکے گا آگے پھر کہتا ہے کہ وہ مولی اسحاق مولی اسحاق صاحب کی بات مجھے دیکھا آپ نے جب اس خبیص اسحاق کی بات آتی ہے دجال چھپے رافضی کی تو مولانا بھی کہتا ہے صاحب بھی کہتا ہے جب کسی اور عالم کی بات آتی ہے تو کیسے اس کا لہجہ شیطانی ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے نکالنے کے لیے اسی چیز کا انکار ضروری ہے کہ اسلام میں داخلے کے لیے جس کا اقرار ضروری ہے کہتا ہے تب تم کسی کو مسلمان کرتے ہو اس کو وقر عمر کا کلمہ بڑھاتے ہو تم تو نبی کا کلمہ بڑھاتے ہو تو نبی کا انکار کرے گا تو دین سے نکلے گا تو جب ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بڑھاتے ہیں اب کافر ہونے کے لیے اللہ کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا رسول کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا اس نے کہا وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں علاقہ مولی اسحاق کی بات بلکل فضول ہے ایسی بات نہیں ہے جب کسی بندے کو اسلام میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو بالکل چند بنیادی باتوں کا اس کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے ان پر اقرار کروایا جاتا ہے لیکن اب کوئی بندہ کافر ہوتا ہے تو بہت ساری اور بھی ایسی باتیں ہیں اسلام قبول کرنے میں ان کا ذکر نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے مثال کے دور پر ہمیں ایک بندے کو مسلمان کرتے ہیں کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ بندہ مسلمان ہو گیا اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ تو کافر ہیں تو جب آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا آپ نے تو خطب نبود کی بات نہیں کی تو اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہو گیا اب وہ مولی ساگوالا کلیہ کہاں سے کہاں گیا کہ جن چیزوں کے اقرار سے بندہ مسلمان ہوتا ہے انہی کے انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے یہ تو بات بالکل غلط ہو گئی آپ نے تو اس کو خطب نبود کی بات نہیں کی تھی اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم کافر ہو اور اسی طرح ایک آدمی ہے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اس کو مسلمان کرویا اب وہ بندہ کہتا ہے میں نے جنت کو مانتا ہوں نہ جہنم کو مانتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ بندہ کافر ہے تو آپ کس بنیاد پر اس کو کافر کہتے ہیں تو جب اس بندے نے کلمہ پڑھا تھا آپ نے جن جہنم کی بات نہیں کی تھی تب مولی ساگوالا کلیہ کہاں گیا ایک بندے کو آپ کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں وہ بات میں کہتا ہے کہ میں عشلوک کلم کرسی کسی چیز کو نہیں مانتا آپ کہتے ہیں تو کافر ہے وہ کیسے کافر ہو گیا تو جب آپ نے اسلام قبول کروایا تھا آپ نے تو ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا تھا اس لیے یہ تمہاری بات بالکل غلط اور فضول اور باطل ہے اور مولی ساگوالا کی بات کی کوئی حصیت نہیں ہے بلکہ دین کی بنیادی چیزوں میں سے کسی چیز کا بندہ انکار کر دے وہ تو کافر ہو جاتا ہے اور پھر تو یہ ساری رافضیت کو بچانے کی تو کوشش کر رہا ہے یہ تیری کوشش بلکل فضول ہے ہمارا ان سے یہ اختلاف نہیں ہے کہ تم مجھر تبوکر عمر کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہمارا اختلاف ہے تم ان کی تکفیر کرتے ہو تم ان کی توہین کرتے ہو تم ان پر لعنت کرتے ہو تم ان پر محتنات بانتے ہو ذرا سنو حوالے پھر مجھے بتاؤ اہلِ کتاب میں سے کون بندہ ہے جو حضرت وقر عمر کی تیری توہین کرتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عیسائی یا غیر مسلم لوگ جتنے بھی اعتراض کرتے ہیں ان میں سے اکثر اعتراض ان کو شیعہ نے سکھائے ہیں انہوں نے شیعہ سے لیے ہیں انہوں نے ان پر اعتراض کیے تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے ان سے بڑے تو یہ اسلام کے دشمن ہیں ان میں سے کس کے ہاں یہ عبادت ہے صحابہ اکرام کو گالیاں دینا یعنی کہاں تو ان کو گالیاں دینا عبادت ہے اتنے بڑے بڑے ان پر انہوں نے فتوے لگائی تحمیتیں لگائی بہت چند ہزارہ حوالے سنیں لکھا ہوا ہے ان کی کتاب الجامل کافی کی کتاب ہے کتاب الرعوضہ کہ وقر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے نہ تو انہوں نے توبہ کی اور نہ انہوں نے اس کاروائی پر ندامت محسوس کی جو انہوں نے میر المومنی در تلی سے کی سو انہوں دونوں پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہو کتاب الرعوضہ صفحہ نمبر ایک سو پدنا تبہ لکھنو مستغفر اللہ حضرت وقر عمر پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور لوگوں کی لانت کروا رہے ہیں یہ کون سارے کتابیں سے بندہ ہے جو ان پر لانت کرتا ہے اس لیے یہ رافتی شیعہ ان سے بتر ہیں دوسرا سنو یہ ملدہ باکن مجلسی ان کا گرو گنٹال خبیص کتا کا کہتا ہے سنو ذرا کہتا ہے جہنم کے سب سے نچلے اور ساتھیں طبقی میں دو شخص دیکھے گئے جن کو الٹا رٹکایا گیا اور ان کی گردنوں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور ان کو لوہے کے گرزوں سے پیٹا جا رہا ہے ابلیس کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھے یہ کون لوگ ہیں جواب ملا کہ یہ بوکر عمر ہیں جو حل بیعت کے دشمر ان پر ظلم کرنے والے تھے یہ ملدہ باکن مجلسی کی کتاب ہے حق اليقین صفحہ نمبر پانچ سو دس اتنی گندی بات تو کبھی کسی صحیح نہیں کی ہے تو شیعوں کو صحیحوں پر کیاس کرتا ہے آہل کتاب پر کیاس کرتا ہے تجھے شرم آنی چاہیے ایسے غلیظ اور بتر لوگوں کی حمایت کرتے ہوگے قیامت کے دن انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تیرا گریبان ضرور پکڑیں گے تو ان کے دشمنوں کی حمایت کا تہر بیان میں اگر تجھے ان کی حمایت کا زیادہ شوق ہے ان کو انسان کے بچے بنا وہ تو آئی تک اپنی تقریروں میں بات نہیں آتے یہ کتنی گندی بات کہی ان کو جہنمی کہا آگ کی زنجیرے لوہے کے گردوں سے پیٹا جا رہا آگے اور سنو درہ یہ صرف حضرت عبقر عمر نہیں تمام صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بلدہ ماکر مجلسی کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ شیخ کشی نے حسن سند کے ساتھ امام باکر سے روایت کیا ہے امام باکر ایسے غریظ کولوں سے بلکل بری ہیں وہ جوٹ بولتے ہیں آئی امام احل بیعت اتحار پر اور تو ان کی حمایت کرتا ہے تو جس شرمانی چاہیے غلیظ بندے وہ کیا کہتا ہے کہ صحابہ اکرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے صحابہ اکرام صرف تین بندے بچے حضرت سلمان حضرت عبودہ راہ مقداد راوی نے کہا کہ رتب مارس کو کیا ہوا تو حضرت نے فرمایا تھوڑا سا جھکاؤ تو رکھتے تھے پھر جلدی سے وہ بھی پھر گئے یعنی وہ بھی مرتد ہو گئے حیات القلوب جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹسو سا انتیز یہ روایت رجال کشی میں بھی ہے تفسیر صافی میں بھی ہے بلکہ مشہور شیع عالم مام کانی تو ارتداد صحابہ اکرام کی روایات کو متواتر کہتے ہیں تنقیح المقال جلد اول صفحہ نمبر دو سو سولہ اب بتاؤ حضرت عبودہ کر عمر سے باشروع ہوئی سارے صحابہ ہی فارغ کر دیئے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو بھی فارغ کر دیا حضرت معابیہ کی دشمنی میں تقتلق الفیت الباغیت بہت پڑتا ہے یہ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہنے والے تمہیں نظر کیوں نہیں آتے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کافر کہنے والے نظر کیوں نہیں آتے تجھے جو سارے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں کون سا مجھے بتا احلِ کتاب میں سے کون ہی صحیح ہے جو یہ بات کہتا ہے ان کے بارے میں کہ سارے سب ہم ارتد ہو گئے تھے حضرت امام شاہی رحمت اللہ علیہ کا قول سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے تفسیرِ قرطبی میں لکھا ہوا ہے صورت الحشر کی تفسیر میں سنو درہ امام شاہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافتی شیعہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بتر ہیں لوگ نے پوچھا کیسے فرمایا کہ اگر تم کسی یہودی سے پوچھو گے کہ تم میں سب سے افصل لوگ کون ہیں تو وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اگر تم عیسائیوں سے پوچھو گے تم میں سب سے افصل لوگ کون ہیں تو وہ کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اگر تم ان رافتیوں سے پوچھو گے کہ اس امت کے سب سے بتر لوگ کون ہیں نعوذ باللہ یہ کہیں گے صحابہ اکرام تو وہ کافر ہونے کے باوجود اپنے نبی کے صحابہ کا اتنا احترام کرتے ہیں ان کو سب سے افضل سمجھتے ہیں عیسائی بھی یہودی بھی اور یہ بدترین طبقہ ان کو سب سے بہتر سمجھتا ہے اور تو ان کی حمایت کرتا ہے انشاءاللہ تو جو بیان بھی ان کی حمایت میں دے گا ہم اس کی تردید ضرور کریں گے ان کا حکم محل کتاب والا نہیں ان کا حکم زندگوں والا ہے جو صحابہ اکرام کی تکفیر کریں ان کو ہم سینے سے لگائیں ہم ان کو سینے سے لگائیں گے پہلے وہ پہلے اندر سے بغد سابہ نکالیں تکفیر سابہ کا مرض نکالیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اٹھا پرمائیں